موسیقی اسلام علیکم ڈیزی کی مستیوں اور میرے ولوگ میں ہم دونوں کے ولوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں آپ کو ایک ریسے بھی بتاؤں گی بریڈ رولز کی میں نے پہلے سے نکال کے رکھتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک آلو باول کر لینا ہے چکن لیدا سے باول کر لینا ہے چکن باولنس بغیر ہڈی کے اس کے بعد وہ آپ کو چاہیے ڈیزیٰ اور پیاس کر دی لینا ہے اس کو اپنے چوب کر دی لینا ہے دھنیے کو آپ نے کیرے بریڈ چوب کر دی لینا ہے اس کے بعد آپ کو سینوچ بریڈ چاہیے میں آپ کو دکھاتی ہی کچھ اس طرح کی بریڈ broadly تھائی کہ یہ ہے تیجئے اس کے کے کنارے کٹکے تو آپ نے اس کی بریڈavic قنا esperms بنائے کھان انین کی دیں دیکھ لیں گھر میں بنائیں ہیں باہر سے ہے میں نے بنائیں امجھے اس پر اندیں کیا بعد نمک اور گول مرگ کیا ہے چھوٹی چمچی بھی ڈالیں گے تو مزے کی بنیں گی بس مرچیں اس میں صرف یہی ڈالیں گی مرچیں جو ہے یہ بلیک پیپر پاودر یہی ڈالے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ڈالنی تو بس ابھی میں یہ چیزیں ساری اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے پیاز اس کے لئے ڈال لینا ہے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے نمک اور یہ اور اس پوائنٹ پر آ کر آپ نے اس کے اندر نمک ڈال لائیں اور یہ ہے چکن پاودر آپ نے یہ ڈالنا ہے چھوٹی چمچی آج اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ویسے اس میں بھی نمک آل ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کیا اس کے اندر اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر انسان اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ ڈالتا ہے نا ایڈ کرتا ہے تو پھر اس کے نمک مرچ کا اپنا حساب ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پر بلیک پیپر ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون اس کا بھی پیسا ہوا پاودر ٹھیک ہے تو ثابت بھی کرنا چاہیے پر ثابت ہے یہ ہے نا کہ مطلب دانت میں آتا ہے یا پس جاتا ہے اس وجہ سے یہ پاودر ہی بیسٹ ہے یہاں پر ہم اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو میش کر لیں گے ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے اب ہم نے اس کو بریڈ کرنچ لگانا ہوں اور ایسے اسے کریں گے تو اس کو خود با خود لگے گا ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ بھی نہیں لگے گا اور اس کی خود با خود اس کو ارجسٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے آپ نے زیادہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے بس یہاں یہاں پر خود سے لگاتے لیں اب چی بسم اللہ اب یہ دیکھیں یہ آران سے لگتے ہیں بلکل لو فلیم ہے ٹھیک ہے یہ پورا پوپر فرائی ہو جائے آہستہ 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 اس کے ہم نے پڑھٹے والٹ آنے ہی ہے جہاں جس سے یہ لائٹ لائٹ براؤن ہوگا اور یہ لگا جی ماشا اللہ سے کتنا اچھا اور کتنا مزے کا یہ فرائی ہو گیا رول بلکل لو فلیم پر میں نے کیا اس کو ٹھیک ہے اب چاہنے تو آپ اس کو تھوڑا سا ہری کر کی اس کے سائیڈوں سے آپ اس کی یہ چیزیں پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کیا اگر آپ ڈیپ فرائی کریں گے تو وہ خود بخود یہ سائیڈوں سے پک جائے گا اور ایسے بھی بک جاتے ہیں دیکھیں جی ماشا اللہ سے کتنا مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں بھی امیدت نہیں مزے کا ہوگا اور بس اب ڈیزی سے ٹیسٹ کرواؤں گی کیسا ہے ڈیزی اور میں خود مزے سے کھائیں گے اس کو یہ دیکھیں 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 مزے کے رولز بھار کا تو کھا کھا کے پیٹن انسان کا خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے باتوں باتوں میں کھا بھی لیا ویڈیو بنانا بھول گئی تھی پھر ساتھ ساتھ ڈیزی نے بھی کھائیں بہت مزے آیا اب ملتے ہیں نیکسٹ ووک میں تب تک کے لیے اللہ فیس ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا ملتے ہیں